اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و ہیلنگ کی جامعہ کلینک سے میں ڈاکٹر سمہمود ہوں اور آج ہم بات کریں گے سٹریس کے بارے میں سٹریس کے لیے کون سے سپلیمنٹس یوز کیے جا سکتے ہیں اور سٹریس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے سٹریس بسیکلی اس وقت اس سینسری کا جو ہے وہ بز ورڈ ہے ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے سٹریس میں ہے اگر بیمار ہے تو اس کو فیزیکل سٹریس ہے اور اگر بیمار نہیں ہے تو اس کو کوئی اموشنل سٹریس ہو ہے تو یہ ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم سٹریس کو کیسے کم کر سکتے ہیں بہت ساری سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو زینکس وغیرہ کی سرک وغیرہ کی انٹی ڈیپریسنٹس اور انٹین آئیٹی کی ڈرگز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایک تو ان ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں جس کے اندر سب سے بڑا ہے اڈکشن کہ آپ کو اگر ایک ڈوز کی ایک ڈوز جو ہے وہ اس وقت سوٹ کر رہی ہے تو آج سے چھ مہینے سال بعد ہو سکتا ہے آپ کو ڈوز انکریز کرنی پڑے کیونکہ آپ جو ہیں اس کی اڈکشن ہو گئی آپ کو اور اب وہ اتنی ڈوز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے لیکن اور دوسرے نمبر کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویٹ گین اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کیٹوجینک ڈائیٹ جو لوگ ویٹ لاؤس کے لیے کر رہے ہیں بڑا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہے ویٹ گین تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سٹریس جو ہے سٹریس بسیکلی جو ہے نا کوئی بری چیز نہیں ہے جیسے مطلب بیماری یا لائل می یا کوئی بھی چیز بری ایس سچ نہیں ہوتی ہے لیکن ایک تو یہ کہ وہ کتنی دیر تک رہتی ہے دوسرا یہ کہ اس کو پرسیو کیسے کیا جاتا ہے آپ ریاکٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایون یہ درمڈ کوئن ہے ایک سٹریس ہوتا ہے جس کو ڈسٹریس کہتے ہیں جو کہ برا سٹریس ہے ایک چیز ہوتی ہے یو سٹریس یو سٹریس is a good thing ٹھیک ہے اور بیسیکلی یہ چیز ہم لوگ جم کے اندر یا ورک آؤٹ کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں بیسیکلی آپ اتنا ایکسسائز کرتے ہیں کہ آپ کے مسلز ٹوٹتے ہیں رپچر ہوتے ہیں جب وہ رپچر ہوتے ہیں تب آپ کے باڈی جو ہوتی ہے وہ اچھے ہومنز نکالتی ہے جب وہ آپ کو گروتھ ہومنز نکالتی ہے تو یو سنتسائز وہ مسلز جو آپ کا لوس ہوا یا ٹیئر ہوا ہے وہ تھوڑا سو اور بھی بن جاتا ہے یعنی کہ آپ کی باڈی بیلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سٹریس ایک مقدار کے اندر بہت اچھی چیز ہے جس کو یو سٹریس ای یو سٹریس جو ہے وہ کہتے ہیں یو سٹریس is a good thing اور سٹریس وہی بات ہے جیسے وہ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ گرو گے نہیں تو بڑے کیسے ہو گئے تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے سٹریس یہ بری نہیں ہے unless یہ کہ اس کو آپ perceive کیسے کرتے ہیں وہی سٹریس ایک بندے پہ آتا ہے اور وہ اس سے بہت بہتر بن کے نکلتا ہے جیسے سونا جو ہے وہ کندن بن کے نکلتا ہے بھٹی کے اندر سے اور وہی سٹریس ہوتا ہے جو کسی کے اوپر آتا ہے اور وہ سارے ہاتھ پانگ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو مجھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ تو سٹریس جو ہے ایک تو سب سے پہلے سب سے پہلے ڈائیٹ سے سپلیمنٹ سے کچھ بھی کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پرسپشن ہے سٹریس کی وہ کیسے ہے کیا وہ ایسی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا اب یہ جائے گا کب ٹھیک ہے ہماری تو زندگی برباد ہوگی میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری زندگی برباد کر دی فلان ہے ہماری زندگی برباد کر دی اچھا ٹھیک ہے ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی زندگی برباد کرنے کا حق جو ہے نا وہ آپ خود دیتے ہیں کسی کو اس کے اندر یہ یہ ایک لمبی ڈسکشن اور الیدہ ڈسکشن ہے کہ آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور کیسے رسپانڈ کرتے ہیں ایک چیز ہے کہ آپ کو سٹیمولیس ملا آپ نے اس کو یہ ریاکٹ کیا ٹھیک ہے نا آپ کو کسی نے گالی دی آپ نے ایک ریاکشن کے تحت واپس اس کو گالیاں دی یا اس کو مارا یا اس کو برا بلا کہا یا جو کچھ کیا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے گالیاں دی اور انسٹیڈ آف ریاکٹنگ آپ یو رسپانڈڈ آپ نے رسپانس کیا آپ نے سوچا کہ میرا رسپانس کیا ہوگا اس نے آپ کو گالیاں دی آپ نے اس کو دعائیں دی یا آپ چھپ کر گئے یا آپ نے اس کے لیے کچھ اچھے بھلے کی بات سوچی تو یہ بھارہل یہ ایک سٹریٹیجی ہے کہ stress کو آپ نے کیسے کوپ آپ کرنا ہے اور stress کو آپ نے کیسے ٹیک کرنا ہے کیا یہ اچھی چیز ہے یا بوری چیز ہے stress کو distress میں convert کرنا ہے یا stress کو use stress میں convert کرنا ہے کہ distress کے بعد آپ کی باری جو ہے وہ اور پگل جائے گی کم ہو جائے گی deteriorate ہو جائے گی use stress کے بعد آپ کی باری بلڈ ہو جائے گی personality improve ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں آپ نے stress کو آپ نے ڈسٹریس بنانا ہے یا ہیو سٹریس بنانا ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے پاس جو سٹریٹیجیز اور جو ہیلپ کر سکتی ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلے میں ایڈوکیٹ کروں گی وہ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری سب سارے سپلیمنٹس جو ابھی میں جو سپلیمنٹس میں بولوں گی نا وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھے ہوئے مل جائیں گے لیکن ان سپلیمنٹس سے اور ہیلڈی ڈائٹ یعنی کہ آپ کی لوگ آپ ڈائٹ کیتوجینک ڈائٹ جس کے اندر آپ گندے کافز ایمٹی کافز نہیں لے رہے ہیں ہیلڈی فوڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر بھی اس کو یوز کرتے ہوئے بھی جو آپ ساتھ سپلیمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ساری لسٹ آپ کو مل جائے گی لیکن ان سب سے زیادہ ضروری اور ان سب سے زیادہ ایفیکٹیو جو ہے وہ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز جو ہوتا ہے اس سے ایک چیز ریلیز ہوتی ہے وہ بی ڈی این ایف ہے بی ڈی این ایف is brain derived neurotropic growth factor جو بی ڈی این ایف ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے brain cells کو develop کرتا ہے stress کی وجہ سے جو ریلیز ہوتا ہے bad stress distress کی وجہ سے hormone release ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں cortisol cortisol جو ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے cells جن کو neurons کہتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے destroy کرتا ہے اور یہ جو بی ڈی این ایف ہے brain derived neurotropic growth factor یہ بیسکلی آپ کے brain کے cells کو regenerate کرتے ہیں اس کے علاوہ exercise کے ذریعے جو ہے آپ serotonin ڈوپامین بیسکلی یہ سارے hormones جو آپ گولیوں کی شکل میں لے رہے ہیں نا وہ آپ خود اپنی body کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ release کر لے without the side effects of جو آپ کے drugs ہیں ٹھیک ہے آپ نے drug بھی نہیں لیا صرف exercise کی exercise کرنے کی وجہ سے آپ کے happy hormones جو ہیں serotonin ہے ڈوپامین ہے اور اس کے علاوہ b ڈی این ایف وغیرہ یہ سب release ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک تو دوائی کے پیسے نہیں دینے پڑے دوسرا آپ کو دوائی کے side effects نہیں لینے پڑے صرف آپ نے exercise کی اور ایک تو آپ کا stress کم ہو گیا دوسرا آپ کا mental body health جو ہے وہ improve ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ خاص طور پر ان کے لئے بہت ضروری ہے جو کسی بیماری کے stress کے اندر ہیں کوئی long standing chronic illness ہے epilepsy آپ کہہ لیں ٹھیک ہے یا diabetes sugar مطلب کوئی کسی قسم کی بھی بیماری ہے جو long term ہے لمبے عرصے سے چل رہی ہے اس کے اندر exercise ضرور کریں جو بزرگ لوگ ہیں جو disabled لوگ ہیں جو exercise نہیں کر سکتے جیسے running ہے یا jogging ہے یا اس طرح کی کوئی high intensity exercise نہیں کر سکتے جو کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں اگر weight lifting کر سکتے ہیں weight lifting کر لیں ٹھیک ہے اگر curl کر سکتے ہیں وہ کر لیں اگر hopping رسہ پھلانگ سکتے ہیں وہ پھلانگیں ٹانگوں سے exercise نہیں کر سکتے بازوں کی کریں ٹھیک ہے upper body آپ کی ٹھیک جو part آپ کا ٹھیک ہے اس کو استعمال کرتے وہ exercise ضرور کریں یہ stress کا سب سے بڑا antidote ہے اور free ہے ٹھیک ہے اور یہ stress کے علاوہ یہ جو آپ کی بیماری کی وجہ سے cells جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ان کو regenerate کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے تو exercise جو ہے وہ سب سے بڑا supplement اور سب سے بڑی strategy ہے کسی بھی stress کو cope up کرنے کے لیے خواب اور بیماری کی وجہ سے ہو یا physical یا emotional stress ہو workplace کا stress ہو relationship کا stress ہو کسی بھی قسم کا stress ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ basically جو آپ کو supplements اگر آپ نے سوچنے ہیں تو supplements کے اندر omega 3 ہے omega 3 basically anti-inflammatory ہے anti-inflammatory کا مطلب یہ کہ inflammation کم کرتا ہے اگر آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی stress ہے کوئی بھی بیماری ہے اس کا جو basis ہوتا ہے نا وہ inflammation ہوتا ہے تو inflammation کم کرنے کے لیے جو چیزیں وہ omega 3 ہے omega 3 آپ سپلیمنٹ کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں omega 3 rich foods کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں chia seeds وغیرہ لے سکتے ہیں chia seeds ہمارے clinic میں available ہیں اس کے علاوہ fish oil جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں fish oil کے علاوہ EPA, DHA یہ سب capsules کی فارم میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اپنی ڈائٹ سے بھی اس کو supplement کر سکتے ہیں کہ جو ڈائٹ آپ لے رہے ہیں اس کے اندر آپ کو EPA اور DHA مل جائے اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے nicotinamide riboside یہ basically mitochondria کو support کرتا ہے جو کہ نئے cells کو خاص طور پر brain کے cells کو regenerate کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ as a supplement لے سکتے ہیں یہ ویسے جو ہے یہ دودھ کے اندر یہ available ہوتا ہے اگر supplement کی طرح لینا چاہتے ہیں تو یہ نائجکس کے نام سے آپ کو supplement مل سکتے ہیں اس کے علاوہ vitamin D3 ہے vitamin D3 جو ہے وہ hormones صرف نہیں ہے vitamin D3 basically neuronal growth جو ہوتی ہے nerves کی growth body cells کی growth تو اور بچہ vitamin D3 خاص طور پر اگر آپ کو brain related disease تو اس کے اندر آپ نے vitamin D3 level صرف normal نہیں رکھنا آپ نے اس کو higher level لے کے جانا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ 80 تک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ 30 to 80 normal سمجھا جاتا ہے آپ نے 30 کی ranges میں نہیں رہنا آپ نے 80 کی ranges میں رہنا ہے اپر normal limit کے اندر آپ رکھیں تاکہ یہ ہے کہ یہ زیادہ effective ہو خاص طور پر اگر آپ brain health کو regenerate کرنا چاہتے ہیں brain اگر آپ کی stress کی وجہ سے جو ہے وہ defective ہے تو vitamin D3 آپ نے upper level کے اندر رکھنا ہے اس کے علاوہ magnesium rich foods وغیرہ rest very tall ہے یہ basically آپ کو grapes میں اور chocolates وغیرہ کے اندر یہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہیں کچھ چندے جڑی بوٹیاں بہت اچھی ہیں جو stress کے ساتھ کوپ آپ کرنے کے لئے بہت اچھی ہیں اور addictive نہیں ہیں یعنی کہ یہ اس کی آپ کو dependency نہیں ہوگی کہ آپ اگر آپ نے valerian root لیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کے بغیر کبھی نیندی نہیں آئے گی یہ لیں گے تو ہی نیند آئے گی ٹھیک ہے نا یا آپ کے ash quennda ہے ash quennda کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک دن anti anxiety herb ash quennda نہیں لی تو آپ کو اس دن جو ہے وہ بہت زیادہ وہ problem ہو جائے گی تو basically herbal treatment اس لئے فائدہ مند ہوتی ہے خاص طور پہ anxiety کے issues کے اندر جو ہے یا اگر بہت زیادہ extended psychosis نہیں ہے تو اس کے اندر یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے in fact اگر یہ آپ combine کر لیں اپنی medication کے ساتھ تو آپ کی medication under the guidance of your doctor obviously کہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں even چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ صرف یہ لے لیں باقی اس کے علاوہ probiotics کے اوپر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں probiotics جیسے وینگر وغیرہ ہے کیفر وغیرہ ہے ان سب کے اندر اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کی gut health کو improve کرتے ہیں اور gut health کی improvement جو ہوتی ہے وہ basically brain health جو ہوتی ہے اس کو improve کرتی ہے کیفر basically جو milk fermented milk ہے کیفر کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی ٹھیک ہے تو basically کیفر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی gut کے لیے میدے کے لیے اچھا ہے acidity کے لیے تضاویت کے لیے اچھا ہے کیفر یا fermented foods ہوتے ہیں یہ basically آپ کے جو brain health ہے کہ کس طرح آپ چیزوں کی outlook perceive کرتے ہیں وہی جیسے میں نے کہا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ basically react کر کے زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگ respond کر کے زندگی گزارتے ہیں reaction جو ہوتا ہے وہ آپ کا basically وہ ہے جو آپ کو اپنے بچپن سے دیکھا ہوا ہے response وہ ہے جہاں پہ آپ نے consciously سوچا آپ نے اس stress کو distress میں بدلنے کی بجائے you stress میں بدل دیا یعنی وہی stress جو کہ آپ کے muscle cells کو توڑ رہا تھا brain cells کو مار رہا تھا اسی stress کو آپ نے فائدہ لیا اور اس کو آپ نے use stress میں ایک فائدہ مند stress میں change کیا جس نے آپ کی personality کو آپ کی physical ability کو improve کر دیا تاہیر سے بات ہے کوئی بھی improvement نہیں ہوگی جب تک جب تک آپ کسی stress میں سے نہیں گزریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو stress ہے ایک تو اس کے ساتھ healthy cope up کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے آپ یہ supplements لے سکتے ہیں healthy diet لے سکتے ہیں low cup diet ketogenic diet لے سکتے ہیں جس کے اندر آپ جو ہیں وہ گندے جو foods ہیں refined جو carbs وغیرہ ہیں وہ نہ لیں اچھے carbs وائی ڈیٹس لیں اچھے fats لیں اچھی proteins لیں ایک تو یہ چیز ہے دوسرے exercise 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 stress سے cope up کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے سستی اور سب سے effective strategy ہے صرف آپ کو صبح یہ ایک will power چاہیے کہ ہم نے اٹھ کے یا چلنا ہے یا رسہ پھلانگنا ہے یا even dance کریں hop کریں job کریں جگل کریں جگل کریں آپ swimming کر لیں مطلب جو exercise آپ کر سکتے ہیں چل نہیں سکتے بیٹھ کے کر لیں اپر باڈی weight lifting کر لیں آپ کچھ بھی نہیں آپ کا جو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس حد میں رہتے ہوئے just give it a try and make it a habit habit بننا بہت ضروری ہے یہ آپ کا نہ صرف نیرو پلاسٹسٹسٹی کرے گا نئے کنیکشنز ڈیویلپ پڑے گا نیرو جینیسس نئے نروز جو ہیں وہ ڈیویلپ کرے گا جو کہ اسٹریس میں اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسٹریس میں کارٹیسول کی وجہ سے آپ کا جو برین سلز ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں دماغ کی لسی بن گیا دماغ پگل گیا نا یہ وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ آئندہ اگر اس کے اسی کے بارے میں مزید انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ جو ہیں سپلیمنٹس وغیرہ ہیں یہ آپ کو لسٹ انشاءاللہ مل جائے گی ڈسکرپشن میں اور یہ ہے کہ مزید اگر اس پر میں کوئی سوال ہو یہ سارے تمام کے تمام ہارے کلینک میں آویلیبل ہیں ان کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں مزید اگر کوئی کوئی کوسٹن ہو تو یہ ہے کہ آپ ہمیں دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور خدا راہ یہ ہے کہ جو سٹریس سے بچیں سٹریس سے بچنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس سٹریس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آپ کو لوگ لوٹ رہے ہیں فارمسوٹیکلز والے ہیں ہسپیروز والے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں مہنگے بہت اینڈرگ ڈپینڈنسی ہو گئی ہے اور پھر ڈرگس کی وجہ سے بیماریاں ہو گئی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اگر روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں اچھی ڈائٹ لیتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو سٹریس ایسے کر دے کہ آپ جو ہیں وہ ایک اچھے انسان نہیں نکھرے نا اس کی وجہ سے آپ سٹریس کو ایسے ہینڈل کریں کہ آپ نکھر کے باہر اور بہتر طور پر انشاءاللہ نکلیں تو میں لئے دعا کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ